آج کی جو اگھوشت امرجنسی ہے صرف ہمارے ڈیسینٹ کی آزادی ہم سے واپس نہیں لے رہی نفرت کا محول بھی اس دیش میں پھیلا رہے ہیں مذہب کی آزادی، مائنورٹیز کی آزادی اور جو بابا صاحب امیٹر نے کہا تھا کہ اگر سمیدھان کا ایک مول جو کانسٹیوشن مورائلٹی کی بات ہے وہ فریٹرنٹی ہے فریٹرنٹی کا جو ہندی شبد ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہ ہے بند ہوتا کہ ہم الگ مذہب کے ہو سکتے ہیں ہم الگ جاتی کے بھاشا کے جنڈر کے ہمیں گریب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس سب کے بعد بھی ایک دوسرے سے بندے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ نانصافی ہوگی میرے آپ کے پیروں پہ زنجیر ہوں گے میری آزادی مجھ سے چھن گئی ہے وہ ہے فریٹرنٹی وہ ہے بند ہوتا آپ کے پہلو خان کے پیٹ پہ چابک لگے میرے پیٹ پہ درد اٹھے آپ کے سینے میں درد ہو میرے آنکھوں سے آنسوں نکلے وہ ہے بند ہوتا اور وہ سب سے زیادہ آج خطرے میں ہیں تو نا صرف ہماری آزادی سہمتی کی آزادی برود کی آزادی ہم سے کئی طریقوں سے اور اس کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا لیکن یہ آزادی کہ ہم کہیں کہ بس ہم محبت کے ساتھ آپس میں رہیں وہ سب سے بڑا اپراد آج ہو گیا ہے اور میرے خلاف آج اتنے کیسز ہیں کہ میں یہ ساری عمر تو جیل میں گزار ہی سکتا ہوں اور اگر ایک اور زندگی ہوگی تو وہ بھی میں جیل میں گزار سکتا ہوں اس طرح کیا اور اپراد یہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سمودھان کے مولیوں کے انسار آزادی کی لڑائے میں جو کلپٹہ کی گئی تھی اس دیش کا کہ ایسا دیش بنائیں گے جہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اس بھگوان کو مانیں یا اس اللہ کو مانیں یا کسی کو نہ مانیں آپ ہر طرح کے برابر کے نات دیکھیں برابر کے انسان ہیں اور ہم لوگ بندوتہ کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیون بسر کریں گے ایسا ہماری ساماج ایک بھی وستہ ہوگی اس پہ خطرہ ہے اس پہ وار ہے اور اس کو اس کا ویرود کرنا اس یہ جو ویکلپک انہوں کی کلپتہ ہے اس دیش کے لئے اس کے ویرود میں کھڑا ہونا اور سمویدھان کی رکشہ میں کھڑا رہنا آج اپراد ہے یہ خطرہ پہلی امیجنسی میں نہیں تھا تو اس لئے میں مان رہا ہوں کہ آج سب سے خطرناک وقت ہے آخری بات پروفیسر ہرکوپال نے کہی تھی کہ آج اگر لوگ تنطر بچانے کے لئے کوئی ایک لازٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ جوڈیشری نہیں ہے جوڈیشری سے ہماری اپیکشائے ہیں کچھ حد تک پوری ہو رہی کچھ حد تک نہیں لازٹ ڈیفنس آف 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 ڈیموکرسی ہم اور آپ ہیں آہ ایک بار پھر میں نازی جرمنی کی بات اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت گہرائی سے اس کو سمجھا ہے اور میں چاہ رہا ہوں ایک چلی کوئی موقع ہو مجھے دیش بھر میں بس نازی جرمنی کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو جتنا گہرائی سے میں نے جب ادھیان کیا مجھ لگ رہا تھے کہ وہاں کی بات نہیں ہو رہے ہیں ہمارے دیش کی بات ہو رہے ہیں ایک ایک سٹیپ میں آہ پر آہ نازی جرمنی سے ایک جو میں نے مطلب بہت سارے چیزوں کو سیکھا لیکن ایک بات جو سیکھا کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ نازی جرمنی دیکھئے ایک قتلیام ہوا یہودیوں کا ساٹھ لاکھ یہودیوں کا اور بہت وقت نہیں لگا ہٹلر کے ہٹلر ایک الیکشن سے الیکٹ ہوئے تھے ان کو تین تیس پرسینٹ بوٹ آئے تھے جیسے مطلب اور وہ پاور میں نہیں آتے اگر لیفٹ اور سینٹر ایک کٹھا ہو کے ان کا ویروت کرتے ہیں وہاں سے شروعات لیکن تب سے اور ان کی جب ہار ہوئی اور انہوں نے سیوسائٹ کیا صرف بارہ سال بارہ سالوں میں ایک سماج جو اپنے آپ کو سب سے سبھیہ سماج بانتے تھے سب سے زیادہ نوبل پرائز کمپوزر رائٹر تنکر سب جرمنی کے تھے اور اس میں زیادہ یہودی تھے یہودی جرمن یہودی ایک پسنٹ سے بھی کم ان کی آبادی میں حصہ تھے اور نوبل پرائز میں فورٹی پسنٹ جو اس دیج میں وہ ان کا وہ کانٹریبیوشن بھی رہا لیکن ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب ہوا ایک شیطانی قسم کے آدمی تھے ہٹلر ان کے قارن سے جو میں سمجھ پایا ہوں جرمنی کو بہت گہرائی سے دیکھنے کے بعد کہ ہٹلر کچھ نہیں کر پاتے عام لوگ عام لوگ ذمہ دار ہیں عام لوگ ذمہ دار تھے اس نرسامحان میں وہ شامل ہوئے تھے کئی طریقوں سے شامل ہوئے تھے ان فیکٹ فوج تو یود لڑ رہی تھے یہ ساٹھ لاک یہودیوں کا ماننا فوج کا بھی کام نہیں تھا ناغرکوں کا کام اس لئے ہم اور آپ لوگ تنترہ کی رکشہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اور آپ چاہیں تو نرسامحار میں بھاگی دار بھی ہو سکتے ہیں اور اس دیش میں میں دونوں قسم کے لوگ دیکھ رہا ہوں میں ایسے لوگ جو نفرت اس طرح کا سمرتن کر رہے ہیں کہ وہ ایک وقت نرسامحار تک پہنچ سکتا ہے اور ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں اور محبت اور درابری کا سماج کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور اگر ہمیں اس سمیدھان کی آزادی کو بچانا ہے ضمیر کی آزادی مذہب کی آزادی اور اگر ہمیں سمیدھان کا مول جو آتما ہے جو بندتہ ہے محبت ہے اس کو بچانا ہے تو اور کوئی نہیں کرے گا آپ کے لئے ہم ہیں لاسٹ لائن آف ڈیفنس اور اتحاس یہ سوال پوچھے گا نازی جرمنی میں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک جو پہلی پیڑھی آئے وہ بالکل ڈینائل میں تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انہوں نے کیا پھر ان کے بچے آئے وہ پوچھنے لگے اس وقت آپ نے کیا کیا اور پھر ان کے بچوں کے بچے پوچھ اور پریوار ٹوٹ کے کیونکہ زہادتر لوگوں کا یہ تھا کہ ہم شامل تھے تو آگے کے پیڑیاں ہم سے بھی پوچھیں گے اس وقت آپ نے کیا کیا ہم بھارت کے لوگ نے کیا کیا اور ہم اور آپ کو تیہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا جواب اپنے بچوں کو دیں گے ایک محبت برابری کے دیش کی رکشہ میں ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی یہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا مجھے تیہ کرنا ہوگا زندہ بار